اس طرح کی انیشیٹیفز کی آپ کو لگتا ہے کہ معاشرے میں ضرورت ہے خاص طور پر سنی اور شیعہ مسلمانوں کے درمیان اس طرح کے روابط پر کرنے چاہیے اور خاص طور پر یہ جو مشترکات ہیں ان پر دونوں کو اکھٹا ہونے کے مواقع ملنے چاہیے آج تاغوتی طاقتیں چاہتی ہیں کہ شیعہ اور سنی آپس میں دستو گریبا ہوں ایک دوسری کی مساجد اور امام بارگاہوں پر قبضہ کریں ایک دوسرے پر گولیاں چلائیں تو ظاہر ہے کہ تاغوتی قوتوں کے مقابلے میں اہل سنت اور اہل تشیعہ کو بھی ایک مشترکہ حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے اپنے مسائل کے حال کے لئے اور جو دشمن ہمیں لڑانا چاہتا ہے ہمیں دوستی کے روپ میں ایک دوسرے کے ساتھ ملنا چاہیے اور دلوں سے قدورتیں جو ہے وہ نکال کر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا چاہیے مشترکات اس کے لئے بہترین پلیٹ فارمز ہیں جہاں پہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں گفتگو کر سکتے ہیں ایک دوسرے کی مجالس میں ہمیں آنا جانا چاہیے اور دل کھول کر آنا چاہیے تاکہ ہمارے جو دشمن ہیں وہ اپنے عزائم میں کبھی بھی کامیاب کیا رکاوٹے ہیں اس حوالے سے ایک تو رکاوٹے یہ ہیں کہ کچھ دونوں طرف سے یعنی جو اقائد ہیں ان پر براہ راست جو تنقید کی جاتی ہے اور براہ راست جو ہے وہ ایک دوسرے کی مخالفت کی جاتی ہے محراب و ممبر کو استعمال کیا جاتا ہے اس کو نہیں کیا جانا چاہیے اہل سنت جو ہیں وہ وہی طریقہ کار جو ان کا پرانا طریقہ کار تھا صوفیہ اور عرفہ کا جو طریقہ کار تھا اہل بیت اتحار کے ساتھ محبت صحابہ سے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو محبتوں کو پروان چلانا چاہیے اور اہل تشیعیوں کو جو رہبر معظم نے فتاوے جاری کیے ہیں جن میں اہل سنت کے مقدسات کا اعترام ہے جن میں اہل سنت کے ساتھ جو ہے وہ باہمی محبت کا اظہار کا پروگرام ہے ازواج متحرات اور صحابہ کرام کے ساتھ جو ہے وہ عزت و تقریم کا جو رہبر کا فتوہ ہے اس پر جو ہے وہ اہل تشیعیوں کو عمل کرنا چاہیے تاکہ یہ چیزیں ختم ہو سکیں اچھا یہ آپ بتائیں کہ پچھلے چالیس سالوں میں پچاس سالوں میں پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ ایک جو تکفیری مائنسٹ ہے وہ معاشرے میں اس کو حکومتی اسٹیبلشمنٹ کی سرپرستی بھی رہی اور وہ معاشرے میں نفوذ بھی کرتا گیا اور جو یہاں پہ جمہور کا جو مکتب فکر تھا جو ان کی سوچ تھی صوفیانہ سوچ صوفیہ کی سوچ اور عرفہ کی سوچ اور پیار و محبت کی سوچ یہ ہم نے دیکھا کہ یہ سوچ سائیڈ لائن ہوتی گئی آپ کے خالق میں کیا وجوہات نے اس کی بنیادی طور پر جب ایک سرد جنگ امریکہ اور روس کے درمیان چل رہی تھی تو امریکہ نے پلین کیا زیاء الحق ریجیم میں پلین کیا کہ یہاں پہ پاکستان میں براہ راست اس نے مداخلت کی اور چونکہ زیاء الحق بھی دیوبندی بیک گراؤنڈ کا آدمی تھا اور اس کے پیچھے سعودی عربیہ نے اس کو مکمل طور پر اسسٹ کیا تو ان لوگوں نے ایک خاص مکتب فکر کو میدان جنگ میں نکالا جس کو انہوں نے جہاد افغانستان کا نام دیا حالانکہ یہ فساد افغانستان تھا جہاد افغانستان نہیں تھا اس میں ان کو پروموٹ کیا گیا ان کے مدارس کو بے بہا فنڈنگ کی گئی ان کے مدارس کو بڑے مضبوط بنیادیں دی گئی اور اس کی وجہ سے وہ بالکل سامنے آگئے حالانکہ وہ اس ملک میں پندرہ فیصد سے زیادہ نہیں ہیں لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو ایک اسیس دی گئی ہے اب وہ مذہبی سیاست میں پاکستان میں اسی فیصد ہمیں نظر آتے ہیں حالانکہ پاپولیشن میں ان کا وہ احصہ نہیں ہے تو اصل جو مسئلہ تھا وہ جو ہماری فوج کی بیوروکریسی تھی ان سے یہ مسٹیک ہوئی ہے اب وہ اس کو ریوائیو کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اس مسٹیک کو اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپریشن ضرب عزب اور دیگر جو ہمارے سکورٹی کی ادارے یہ کام کر رہے ہیں یہ بنیاد طور پر وہی کام ہے کہ جو زیادہ عجیم میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے جو غلطی ہوئی ہے اس غلطی کو ختم کرنے کے لیے اب وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ تمام مسالے کو ملک میں بیلنس کیا جائے تاکہ کسی قسم کا کوئی جو یہ عدم تشدد کی فضا جو ہے وہ ختم نہ ہو بلکہ یہ پروان چڑے اور انتہا پسندی اور شدد پسندی ختم ہو سا کیا وجہ ہے کہ یہ جو تکفیری اور دہشتگرد اناثر ہیں یہ پینٹریٹ کر سکے کوئی فکری اس حوالے سے کوئی تاریخ ہے کہ یہ جو تشدد کا جو راستہ ہے وہ اتنی آسانی سے ان کے اندر نفوس کر گیا یا یہ مہدی اسٹیبلشمنٹ اور سعودی عرب کی جانب سے جو فنڈنگ کی گئی اس کا نتیجہ تھا دیکھیں جی سعودی عرب کا جو سلفی یعنی آپ ہارڈ سلفی ہے نا سخت سلفی ہے اس نے بے بہا فنڈز جو ہیں وہ ان لوگوں کو دیئے ہیں میں آپ کو اگر آپ محسوس نہ کریں تو یہ گزارش کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ قرائدار ہیں یہ رینٹ پر جو ہے نا وہ کام کرنے فارسیل ہیں یہ لوگ ان سے امریکہ کام کروالے سعودی عربیہ کام کروالے بہارت کام کروالے دنیا کا کوئی ملک ان سے کام کروا سکتا ہے ان کو پاکستان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے ان کو اسلام سے کوئی دلچسپی نہیں ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ دہشتگرد کا کوئی مذہب نہیں ہے تو ہم یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان لوگوں کا کوئی مذہب نہیں ہے جو مذہب کے نام پر جنب یہ سارا کام کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ یہ جو جسٹ فار سیل کا بورڈ انہوں نے لگایا ہوا ہے چانوے فیصد دہشتگردی کی واقعات میں ہم دیکھتے ہیں یا شاید اس سے بھی زیادہ ایک ہی مکتب ہے فکر کے لوگ ملوث پائے جاتے ہیں کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں نا بنیادی طور پر اکوڑا خٹک کی جو کنسپٹ ہے وہاں پہ یہ لوگ تیار ہوتے ہیں اور دیگر اس قسم کے اب تو بہت سارے اکوڑا خٹک سبن گئے ہیں تو وہاں پہ یہ لوگ تیار ہوتے ہیں ان کے پیچھے جو ہے وہی تکفیری سوچ ہے اور یہ جو ان کا مماتی گروپ ہے ان کے دو گروپ ہیں ایک ہیاتی گروپ ہے ایک مماتی گروپ ہے یہ جو مماتی گروپ ہیں یہ جو تاغوتی قوتیں ہیں انہوں نے ان کو خریدا ہے اور ان سے یہ اپنا کام لے رہے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ آگے آئندہ آنے والے دنوں میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے جو کوششیں حکومتی سطح پر ہو رہی ہیں ان کے نتائج نکلیں گے خاص طور پر ہم نے دیکھا کہ لال مسجد میں آج بھی وہ مولوی جو برقہ پوش ہے وہ آج اسی طرح سے بیٹھا ہوا ہے اور آج اس کی تقریریں رکھنے کے لئے پورے کیپٹل کی جو ہے موبائل سرویس جائم کی جاتی ہے جمعے کے دن تو ایکشن لیا بھی گیا ہے کیا وہ نیم دلی ہے یا کوئی اور مسئلہ تھے ہیں کہ اس کو وہاں پہ این دارال حکومت میں بٹھایا گیا ہے دیکھیں جی فوج کی تو حکومت حملی بڑے واضح ہے وہ ملک کے تمام کونوں سے دہشتگردی کو ختم کرنا چاہتے ہیں لیکن جو ہماری سیاسی حکومتیں ہیں ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں ان کے سیاسی مفادات آڑے آ جاتے ہیں آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اتنا بڑا ایکشن ہوا لیکن اس موروی جس کا آپ نام لے رہے ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر تک نہیں کاٹی گئی ہے ایف آئی آر کاٹی گئے لیکن ایکشن نہیں ہوا ایکشن بھی نہیں ہوا جب کاٹی گئی ایکشن نہیں ہو تو پھر یہ سمجھیں کہ نہیں کاٹی گئی میرے خلاف اگر ایف آئی آر ہو آپ کے خلاف ایف آئی آر ہو سب سے پہلے ہمارے دروازے پر آ کر میں آریسٹ کریں گے یقین اس کو آریسٹ کرنے کی کوئی جرد نہیں حالانکہ اس نے آپ دیکھیں یہ بہت بڑا سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ آرمی چیف کیا کہہ رہا ہے کہ ہم دائش کا اس ملک پر سایہ تک نہیں پڑنے دیں گے اور وہ اس کے مطلب ہے کاؤنٹر کر رہا ہے بیان کو انہیں کہا کہ ہم نے بیعت کر لی ہے ابو بکر بغدادی کی تو یہ دیکھیں کتنی جرد کے ساتھ سارے کام کر رہے ہیں یہ کالدم دہشتگرد گروپ انجمن سپاہ صحابہ جو اہل سنت والجماعت کے نام سے کام کر رہا اس کو اس نام سے بھی کالدم اور دہشتگرد قرار دیا جا چکا ہے کیا وجہ ہے کہ علماء کرام نے اس حوالے سے یہ جو انہوں نے ایک مکتب کا نام اختیار کیا یہ بہت ظلم ہے اور اس پر خاموشی اختیار کی گئی میں نے بیسیوں جگہ پر اور بہت سارے اپنے جلسوں میں پلیٹ فارمز میں یہ بات کی ہے کہ اب انتہا یہاں تک پہنچی ہے کہ وہ لوگ اپنے ہمارا نام چرا کر چرا کر کے نہیں بلکہ اللہ لعلان کو ہمارا نام استعمال کر رہے ہیں اہل سنت کا ان تکفیریوں کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کا اہل سنت کا اہل آئیں لیکن کسی بھی ہمارے مکتب کے عالم دین نے ان کے خلاف آواز نہیں اٹھائی ہے اور ان کے خلاف کوٹ میں نہیں گیا ہے کوئی قانونی کچارجو ہی نہیں کی گئی ہے یہ بڑا علمیہ ہے اہل سنت کے ساتھ کہ ایک ایک کر کے ہماری نشانیوں کو پاکستان سے جو ہے وہ ہم سے چھینا جا رہا ہے اور ہم لوگ خاموش ہیں داتا دربار پر حملہ ہوا مفتی سرفراد نعیمی کو شہید کیا گیا ڈاکٹر شکیل اوج کو شہید کیا گیا یہاں کراچی میں مزارات پر حملہ ہوا گلے کاٹے گئے لوگوں کے ان کے جو مجرم ہیں وہ سامنے نہیں لے گیا ہے ان کی پریس کانفرنس نہیں کروائی گئی نہیں بتائی گیا کہ کون سی قوت ہے ان کے پیچھے اس کی اس کو اس فنوامنا کو آپ کیسے دیکھتے ہیں یقینہ یہ انس اگین میں یہی ارز کروں گا کہ ہماری یہ مجرمانہ خاموشی ہے اب دیکھیں نشتر پارک آپ نے جو گڑوایا ہے نشتر پارک میں کتنا بڑا حملہ ہوا تھا کتنا بڑا حملہ ہوا تھا اور یہاں کے ہی ایک بڑے عالم دین نے اپنے گلے سے بھار اتارتے ہوئے کندوں سے بھار اتارتے ہوئے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم نے یہ ایف آئی آر رب کی بارگاہ میں کھاڑ دی ہے کیا قومیں ایسے ہی زندہ ہوتی ہیں کہ ان کے سیکڑوں کی اہم افراد بر جائیں اور قوم کا لیڈر یہ کہہ دے کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ میں تو خود بخود پہلے جب کوئی مر جاتا ہے تو ایف آئی آر کٹ جاتی ہے وہ تو وہاں پہ انصاف دے گا لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم کیا کر رہے ہیں یہ بہت بڑا سوال ہے اور اہل سنت کو جب تک رائٹ سٹیپس نہیں اٹھائیں گے اس ملک میں اس وقت تک ان کی جو بقاہ ہے وہ بہت حد تک خطرے میں بڑھ گئی ہے شیعہ سنی وعدت کیا حوالے سے آپ کو کوئی ترانی ہے شیعہ سنی وعدت آج کے وقت کی اہم ترین ضرورت ہے اور جب تک یہ نہیں ہوتا شیعہ بھی پٹھتے رہیں گے اور سنی بھی پٹھتے رہیں گے ایک جنون اتحاد ساؤنڈ گراؤنڈز پر اتحاد جو ہے وہ بہت ضرورت ہے وقت کی ضرورت ہے اس کا خیال اہل سنت علماء کو بھی دیکھنا چاہیے اور لیڈرز کو دیکھنا چاہیے اور اس چیز کا خیال جو ہے وہ اہل تشیعہ کے علماء اور ان کی لیڈرز کو بھی دیکھنا چاہیے اور سنسیرلی اخلاص کے ساتھ ایک بہت بڑا چیلنگ سمجھ کر اس ملک میں اس کام کو سر انجام دینا چاہیے شیعہ سننی ساتھ ساتھ ہیں تکفیری خالی ہاتھ ہیں